تو نارمل سیچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے دائی کو صبر کرنا پڑتا ہے تو یہ کیا حضرت خزیزہ نے تو اس کا ریوارڈ ان کو ملا یہ کہ حضرت جبریل یہ خوشحوری لے کر آئے کہ خدا نے آپ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے جہاں کے لا سخوا فیہ و لا نصبہ جہاں کوئی نیویسنس نہیں جہاں کوئی تکلیف نہیں جہاں کوئی شور نہیں جہاں حضر نہیں ہے جہاں خوف نہیں ہے تو یہ حضرت خزیزہ کے زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے مومن جو ہے وہ حضرت علی ہیں کتاب میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ کو نبوت ملی تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اپنے فیملی والوں کو جو تقریباً اس وقت تھرٹی تھے تیس آپ نے کہا کہ مجھ کو خدا نے پیغمبر منایا ہے تو تو لو برا ساتھ دو میری بات کو مانو اور میرا ساتھ دے کر کہ اس دعوت کو پھیلاؤ تو کسی نے بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں کہا سب لوگ چپ رہے گئے چپ رہے گئے چپ رہے گئے آخر میں علی کھڑے ہوئے علی اس وقت غالباً صرف بارہ سال کے تھے دس سال سے کچھ زیادہ تو بچے تھے جائے رہے تو جب وہ کھڑے ہوئے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو میں ساتھ دوں گا آپ کا تو رسول اللہ کو یہ بات عجیب سی لگی کہ بڑے لوگ تو چپ ہیں اور ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں ساتھ دیتا تو میں ساتھ دوں گا علی آپ کے چچا کے بیٹے تھے آپ کی چچا تھے ابو طالب ان کے بیٹے تھے علی تو وہ کھڑے ہوئے تو ابو طالب نے ساتھ نہیں دیا لیکن علی نے ساتھ دیا تو جب یہ ایسا ہوا کہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چپ ہیں اور ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو آپ کی دبان سے نکلا انت یا علی انت یا علی اے علی تم یعنی بڑے اور سینئر لوگ تو ساتھ دن نہیں دے رہے ہیں تم ایک بچہ ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ساتھ دوں گا اتنا بڑا مشن ہے اتنا بڑا مشن ہے تو آپ نے فروا ہے انت یا علی اے علی تم اس میں کیا سبق ملا کہ آپ بچے ہوں آپ کے پاس سورسز نہ ہوں آپ کے پاس وہ چیزیں نہ ہو جو بڑی سمجھاتی ہیں پھر بھی آپ سچائے کے لیے کھڑے ہو جائیں حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف عمر کی بات نہیں تھی کہ آپ چھوٹے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس نہ مال تھا نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا جس وعنے کے وسائل کے پرواد نہ کرتے ہوئے سچائی کے لیے کھڑا ہو جانا یہ مثال ہے حیط علی کے ہاں شاندار مثال موسیقی